Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri سنت کے لوگوں کو بھی یہی تاثر دیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ بغیر کسی کے مشاورت کے بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے اور بغیر کسی مشاورت مشورے کسی سے بغیر پوچھے بس خلیفہ نامزد کر دیا گیا یہ ایک رجحان دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک طویل بحث کی ہے علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے ام السیر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ام السیر کے آخری جلد میں جلد نمبر چھے میں آخری صفحات میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس معاملے پر ایک بڑی طویل بحث کی وہ میں آپ سے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے یہ تقریباً پونے دو سال ہے آپ بیمار ہوئے آپ کا مرض بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کے متعلق کچھ بتاؤ انہوں نے ارز کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں تو یعنی کہ آپ نے اگر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو بہتر فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ آپ ان کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں میں کیا رائے دوں یعنی کہ اچھی آدمی ہیں صدیق اکبر نے پھر پوچھا تو حضرت عبد الرحمن نے ارز کیا کہ خدا کی قسم ان کے متعلق آپ کا جو خیال ہے وہ اس سے بھی افضل اور بڑتر ہے یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جو آپ کی رائے ہیں ان کے بارے میں وہ اس سے بھی بڑھ کے افضل اور بڑتر ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور ان سے بھی کہا کہ مجھے عمر کے بارے میں رائے دو انہوں نے کہا ان کے متعلق آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں پھر صدیق اکبر نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے حضرت عثمان سے پوچھ لیا کیونکہ یہ معترضین زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو ہوا دے کر ایک عجیب ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک اس طرح کی کا ماحول پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ ماذا اللہ صحابہ نے اہل بیعت کو کاٹ دیا میں نے منقطع کر دیا اس لئے اس کو دو تین الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ لفظوں کے غلط مطلب نکال لیتے ہیں اب جیسا کل میں نے درس دیا کہ ایک عورت کا جسے خواب میں دیکھا ایک بزرگ نے تو اس کی ڈسکرپشن میں میں نے جب اس کو بیچنے اس لانڈی کو بیچنے جب شخص کی حضر نے کہا یہ کھاتی پیتی نہیں ہے تو صاحب کہنے لگے جی کہ مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں آپ کی کہانیوں میں لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں میں نے کہا کہ عقل سے پیدل ہو کیا اتنی کومن سینس بھی نہیں ہے کہ یہ مہاورتن استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس بھی کوئی بچہ کم کھاتا پیتا ہو تو یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے اس لیے تو اتنا کمزور ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ کے فاقے کرتا ہے یعنی اس کی غزہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے لیکن اب کیا کریں جہل کا کوئی علاج نہیں ہے یعنی اتنا معوف کر دیا ہے اس شخص نے لوگوں کی عقلوں کو کہ وہ سوچنے سمجھنے سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں کومن سینس سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں مجھے بڑی ہسی آئی ہے وہ کومنٹ پڑھ کے کہ انسان میں کچھ کومن سینس بھی ہوتی ہے کوئی چیز بہرحال اس کی وضاعت میں نے سوچا کہ میں کر دوں ان لوگوں کے لیے جو بلکل لٹرلی باتیں سمجھتے ہیں اینیوے اب آتے ہیں اس ٹکڑے کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بلایا اور ان سے بھی یہی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق مجھے کچھ بتاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتائے کیا کہا بڑا پیارا جملہ ہے کہا ان کے بارے میں میری معلومات یہ ہیں کہ ان کی پوشیدہ زندگی ان کی ظاہری زندگی سے بھی بہتر ہے یعنی وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں ان کی حیات کا وہ ہی ہمیں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن آپس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ظاہر نہیں کرتے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے یعنی باطنی حال تو ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ظاہری حال بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور باطن ظاہر سے بھی بہتر ہے اور ہمارے درمیان حضرت علی نے کیا کہا ہمارے درمیان ان جیسا کوئی نہیں ہے یہاں پر ہی اکتفاہ نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی یہ کہتا کہ بھئی صرف مہاجرین سے پوچھا انسار سے رائے ہی نہیں لی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انساریوں کی ایک جماعت کو بلایا جن میں ایسا نہیں کہ کسی کو بھی بلا لیا جن میں وہ لوگ تھے جو انسار کے سرداروں میں سے تھے اگر آپ نے سیرت نوی کے دروز سنے ہیں میرے تو آپ کو یہ نام سرداران انسار میں ملیں گے سید ابن حدائی رضی اللہ عنہ وہ بھی اس جماعت میں تھے ان سے بھی صدیق ایکبر نے فاروق اعظم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خدا گواہ ہے میں ان کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے لیے ہی ناراض ہوتے ہیں اور یہی مومن کی پہچان ہے تو حضرت ابو بھر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات جو ہے وہ انسار و مہاجرین دونوں پر کھلی ہوئی تھی اس لیے دونوں سے مشورہ لیا ایک ہی بات آئی مزید برا انہوں نے یہ بھی فرمایا جتنی ان کی بھلائیاں ظاہر ہیں ان سے کہیں زیادہ پوشیدہ ہیں حضرت ابن حدیر کی بھی وہی رائے تھی جو مولا علی کی رائے تھی یعنی جتنے اچھے اور عالی وہ باہر سے نظر آتے ہیں اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ عالی اور بہترین وہ اندر سے ہیں خلافت کے معاملے میں ان سے زیادہ موضوع اور مضبوط کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا یہ انسار کی بھی یہی رائے ٹھہری اس کے بعد صدیق اکبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ تحریر لکھوائی جس کو پھر علام حلبی نے جمع بھی کیا اپنی سیر میں اور کتابوں میں بھی جمع ہوتی ہے ام سیر میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابو بکر عبر ابی قحافہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو اس نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے آخری وقت میں کیا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہوتے ہوئے جیسا کہ اس کا ایمان ہے پہلا عمل ہے کہ فاجر بھی اس پر یقین رکھے گا اور کاذب بھی اس کی تصدیق کرے گا کہ میں نے اپنے عمر ابن خطاب کو تم پر اپنا جانشین بنایا ہے یعنی کہ میرے بعد وہ تمہارے اوپر خلیفہ ہوں گے تم ان کے کہے پر عمل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اگر وہ راستی پر رہے صحیح راستے پر رہے تو ان کے متعلق میرا یہی گمان ہے اور یہی میری معلومات ہیں اور علم اور خبر ہے اور اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص کو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے میں نے خیر اور بہتری چاہی ہے میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور پھر سورہ شورا کی آیاء مبارکہ لکھی جس کا ترجمہ ہے اور انقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے حقوق اللہ وغیرہ میں ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور وہ پوری سورة شورا کی آیاء آپ نے لکھی اور پھر آگے لکھا وَسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ پھر صدیق اکبر نے تحریر لے کر اس پر مہر لگائی اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا پھر آپ نے انہیں مسلمانوں کے متعلق وسیعت فرمائی پھر صدیق اکبر نے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلانے سے پہلے ان کو خطاب کیا حضرت ابوبکر اپنے حجرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے آئے اور ان سے کہا لوگوں میں نے خلافت کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے کیا تم اس سے راضی ہوگے لوگوں نے کہا ہم راضی ہیں اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم عمر کے نام کے سوا کسی اور کے حق میں راضی نہیں ہے اللہ اکبر کتنی واضح دلیل آگی اہلِ بیعت کی طرف سے موترزین کے مو پر تماشا ہے اعتراض کرنے والوں کے مو پر تماشا ہے یہ کہ کیا افوائیں پھیلاتے پھرتے ہو کیا تم باتیں کرتے پھرتے ہو آلِ بیعت اور صحابہ کے درمیان تمہیں بغض و عنات مذر آتا ہے یہاں تو آلِ بیعت خود گواہی دے رہے ہیں اب ہم مولا علی کی مانیں کہ تمہاری مانیں تمہاری تو کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ تم بغض و عنات کے پلندے پر بیٹھے ہو پچھلے کئی سو سال سے اور وہی بغض تمہارے سینوں میں سینچتا رہتا ہے اسے تم پانی دیتے رہتے ہو اور افسوس در افسوس ایسے بدبخت اہلِ سنت کی جماعتوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں جو شاید چھپے رافضی ہیں چھپے رافضی ہیں نام اہلِ بیعت کا لیتے اور فساد برپا کرتے ہیں تو اس لیے مولا علی کھڑے ہوئے تو کیا فرمایا کہ ہم عمر کے نام کے سوا کسی اور کے حق میں راضی نہیں تو صدیقِ اکبر نے فرمایا وہ عمر ہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ بات پھر سب کے سامنے واضح ہو گئی تو یہ تحقیق جو ہے یہ اپنے اندر ایک ایسا جواب سموئے ہوئے ہے کہ وہ تمام لوگ جو شاہ صحابہ کے درمیان عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں صدیقِ اکبر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں عمر فاروق کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں اور صحابہ اور آلِ بیعت کو ایک دوسرے کے سامنے مقابلتاً لاکے کھڑا کر دیتے ہیں ان سب کی افواہوں کی اختتام کے لیے یہ روایتیں جمع کی ہیں علمانے اور اللہ علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ دلوں میں زہر بھرنے والوں کے خلاف انہوں نے روایتوں کو جمع کیا تاکہ امت کی اصلاح ہو اور ایک پوزیٹف مائنڈ سیٹ اور ایک پوزیٹف انوائرمنٹ کریئٹ ہو اور اس پوزیٹف انوائرمنٹ میں ان رابزیوں کی نیم رابزیوں کی بک سے بھرے ہوئے ان مرزا انجینئروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے امت کو یہ فتنہ پرداز ہیں اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے اگر یہ فتنہ پرداز نہیں ہوتے اور مسلح ہوتے تو انہیں فتنے پردازی کے راستے سے اصلاح کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مسلح ہوتے لیکن یہ مسلح نہیں ہیں یہ مفسد ہیں فساد فیل ارز کرنے والے ہیں اس لیے یہ اپنی ہر ویڈیو پہ کسی نہ کسی کی شکلوں کو لگا کر لوگوں رہتے ہیں لوگ کو کاٹتے رہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم مسلح ہیں ہم اصلاح کرنے والے نہیں یہ اصلاح نہیں کرنے والے یہ لوگوں کے دلوں میں زہر بھرنے والے ہیں اس کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ جو جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ ہر ایک سے دل میں بغض رکھتا ہے ہر ایک سے دل میں زہر رکھتا ہے وہ کہتا ہے سنو سب کو مگر کرو اپنی وہ اس کی فلوسفی ہے کہ کرو وہ جو میں کہتا ہوں سنو سب کو اور وہ اس نے اسی طرح کے فتنے پھیلا رکھیں اپنے اپنے دلوں کی حالتیں خود دیکھ لو جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں تمہارے دلوں میں کتنی نفرت کا دورت ہے یا تمہارے دلوں میں سکون ہے اتمنان ہے اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو ہمیں اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر تو دلوں کو اتمنان بخشتا ہے لیکن جو لوگوں کی ذکر میں پڑے رہتے ہیں پھر انہیں اتمنان نہیں ملتا وہ مسترب رہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں بن پانی کی مچھلی کی طرح تو اپنا فیصلہ خود کرو کہ سکون کدھر ملتا ہے سکون بے شک وہیں ملتا ہے جہاں حق ہوتا ہے اور حق وہ ہے جو ہمیشہ سے سواد عاظم بیان کرتے رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہا ہے بہرحال اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اپنے دنوں میں اہل بیت کے خلاف کا دورتیں رکھتے ہیں صحابہ کے خلاف کا دورتیں رکھتے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے اور یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن تم سے تمہارے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ تم جب اس دنیا میں تھے تو کرتے کیا تھے میرے پیارے نبی کے صحابہ کے خلاف بس جمع کرتے رہتے تھے مواد تاکہ لوگوں کو گمراہ کرو میرے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ کو غلط پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں میں فساد لگاؤ کیا قرآنی آیات کو تم اس لیے استعمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آپس میں توڑ دو اللہ کی قرآن کو استعمال کر کے اور یہ بولتے پھر ہو کہ ہم مسلح ہیں ہم اصلاح کرنے والے اور میرے وہ بندے جنہیں میں نے علم دیا تھا جو علمات ہیں ان سے تم ہمیشہ برسر پیکار رہے تم میرے اولیاء کے خلاف زبانوں کو دراز کرتے رہے تم اپنے حال پر ان کے حال کو جج کرتے رہے تمہارا حال تو خراب تھا تم سمجھتے رہے سب کا حال خراب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہے کچھ آپ یہ کر رہے ہیں ہم ہیتی کیونکہ دل دکھتا ہے دل دکھتا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمیں کیا لینا دینا نہ ایمان سے بتاؤ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہم آپ کو پہچانتے بھی نہیں آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں لیکن کیا ہے کہ یہ درد ہے کہ خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو چند غلط لوگوں کی وجہ سے سب کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ